دوستو آج فلم ریلیز ہوئی ہے انیک اور اس کا ہیرو ہے ڈبل ڈھول کی ایوشمان خورانہ تو آج میں اسی فلم کا ریویو کروں گا لیکن اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی دبا دو گھنٹی نہیں دباؤگے تو نوٹیفکیشن نہیں ملنے والا ایکچولی اس فلم میں کہانی تو شاید ہے ہی نہیں کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آئی لیکن جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اس فلم میں بتایا اور دکھایا گیا ہے کہ جو دلی کی سرکار ہے وہ یوپی بیہار راجستان مدھے پردیش کے لوگوں کو بہت زیادہ عزت دیتی ہے لیکن جو نورتیش کے لوگ ہیں پنجاب کے لوگ ہیں کشمیر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھیدباؤ کرتی ہے دلی کی سرکار پنجاب کے لوگوں کو خالستانی کہتی ہے کشمیر کے لوگوں کو پاکستانی کہتی ہے اور نورتیش کے لوگوں کو آتنکوادی کہتی ہے یعنی کہ جو دلی کی سرکار ہے وہ سب ہی ہندوستانیوں کو ایک سمان نہیں سمجھتی اس کی نظر میں سب ہی ہندوستانی ایک جیسے نہیں ہیں لیکن یہ اتنی سی بات تو تین چار لائنز کے ڈائلوگز میں کہی گئی تھی تو اس کے آگے ڈائریکٹر کیا کرے ظاہر سی بات ہے اس کے آگے ڈائریکٹر نے یہ کیا ہے کہ گولیاں چل رہی ہیں پولیس آتنک وادیوں کی مٹھ بھیڑ ہو رہی ہیں کوئی کسی کو مار رہا ہے کوئی کسی کو مار رہا ہے کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہیں آگ جنی ہو رہی ہے کہیں پتھر بازی ہو رہی ہے اور کہیں پولیس عام پبلک کو پکڑ کر ٹورچر کیمپس میں ڈال رہی ہے خیر یہ سب بھی کسی فلم میں دکھایا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی فلم میں نہیں ہو سکتا لیکن طریقے سے دکھایا جا سکتا ہے ایسا نہیں کہ جس کی جو مرضی آئے وہ کر رہا ہے کہیں کچھ بھی ہو رہا ہے نہ سر ہے نہ پیر ہے اور یہی سب ہوتے ہوتے انٹرول کا وقت آ جاتا ہے اور جو انٹرول پہ سینے آئے ہائے کیا سین ہے یار زبردست مائنڈ بلوئنگ بائی صاحب عیوشمان کھرانا ایک کار کو چلانا شروع کرتا ہے کار جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے پانچ منٹ آٹھ منٹ دس منٹ بارہ منٹ پندرہ منٹ کار جا رہی ہے اور فوراں لکھا آتا ہے انٹرول کیا بات ہے انوبہو سینہ صاحب سر مان گئے آپ کو سر سر آج تک دنیا کی کسی بھی فلم میں اس سے بڑیا سین انٹرول پر میں نے نہ دیکھا ہے اور شاید نہ کبھی آگے دیکھوں گا میں یہاں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس فلم کی کہانی پٹکتہ ڈائیلوگز سب کچھ ڈائریکٹر انوبہو سینہ صاحب نے ہی لکھے ہیں تو شاید سینہ صاحب کے پاس کہانی کی کوئی لائن تو ضرور ہوگی لیکن اس فلم میں سکرین پلے بلکل بھی نہیں ہے مطلب کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ بلکل نہیں بتائی گئی ہے اچھا اس فلم کے ڈائیلوگز بھی بڑے عجیب ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مطلب ڈائیلوگز کیوں بول رہے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اور کیا بول رہے ہیں یہ بھی پتہ نہیں اور فلم کے زیادہ تر ڈائیلوگز وہیں کی لوکل بھاشا میں ہیں شاید انوبہو سنہا صاحب نے وہ ڈائیلوگز اس لیے رکھے ہوں گے کیونکہ انوبہو سنہا صاحب کو پورا یقین رہا ہوگا کہ بھائی میری فلم کو آسکر ملنا تو پکا ہی ہے اس فلم میں نہ میوزک ہے نہ ایکشن ہے ایکشن کے نام پر صرف گولیاں ہی گولیاں چل رہی ہے اور گولیاں چلنے کو میں ایکشن نہیں مانتا انوبہو سنہا صاحب کے ڈیریکشن کی کیا بات کروں کیا بات کروں یار کیا کہوں یار کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے سنہا صاحب کھیل رہے تھے یا مزا کر رہے تھے بات سمجھ میں نہیں آئی یا سنہا صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھئے ہندوستان میں کوئی بھی ڈیریکٹر مجھ سے زیادہ خراب ڈیریکشن نہیں کر سکتا سنہا صاحب نے اس فلم کو بہت ہی ڈارک شوٹ کیا ہے اور یہ آرام نگر کے سب ہی ڈیریکٹرز کی پرابلم ہیں جتنے بھی آرام نگر کے ڈیریکٹرز ہیں انورا کشب، صدیر مشرہ، سنہا وغیرہ ان سب کو رات اور ڈارک سے بہت پیار ہے کلر فل ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو گندگی سے پیار ہے تو سنہا صاحب نے اپنی فطرت کے مطابق اس فلم کو بہت ہی ڈارک اور گندہ شوٹ کیا ہے اس فلم کا بجٹ ہے تقریباً 75 کروڑ اور 75 کروڑ روپے میں ایسی فلم بنانا کسی آتنکواد سے کم نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ بولی وڈ میں کوئی ایسا دوسرا ڈیریکٹر ہے جو 75 کروڑ روپے میں اتنی گندی اور اتنی گھٹیا فلم بنا سکتا ہے یعنی کہ کوئی دوسرا ڈیریکٹر انوہا سنہا صاحب سے زیادہ گھٹیا ڈیریکشن شاید نہیں کر سکتا میرے خیال میں سنہا صاحب کو یہ فلم بنانے کے لئے شرم آنی چاہیے اور ان کو پبلک سے اوفیشیلی معافی مانگنی چاہیے اور ساتھ ہی یہ بھی پبلک سے وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ فیوچر میں اب کوئی دوسری فلم نہیں بنائیں گے اب آتے ہیں ایکٹنگ پر ایکٹنگ ایکٹنگ ارے میرے بھائی ایوشمان کھرانا عرف ڈبل ڈھول کی صاحب آپ کر کیا رہے تھے بھائی صاحب بھائی صاحب آپ کو یہ کس نے کہا کہ اگر آپ ہر دو منٹ کے بعد ایسے کریں گے تو آپ ایک دم مرد دکھیں گے آپ ایک دم پولیس والے لگیں گے آپ پہ کوئی بھی شک نہیں کر سکتا کہ آپ ڈبل ڈھول کی ہیں بھائی صاحب اس طرح کے رول کا آپ سے کتائی کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے بھائی جب آپ فلم میں لڑکی بنتے ہیں گے بنتے ہیں ٹرانس جنڈر بنتے ہیں فلم میں ڈبل ڈھول کی بن کر پاد مارتے پھرتے ہیں تو وہ رول آپ پہ جشتا ہے آپ لگتے ہیں کہ واقع ہی آپ یہی ہو تو میرے بھائی جو آپ ریل لائف میں ہو جو رول آپ اچھے سے نبھا سکتے ہو آپ کو وہی رول کرنا چاہیے آپ کو ایسا رول کرنے کے لیے اگری ہی نہیں ہونا چاہیے تھا خیر کہنے کا مددہ یہ ہے کہ ایوش مان نے بہت ہی خراب ایکٹنگ کی ہے فلم کی مین لیڈ ہیروین نورت ایشٹ کی ہی ایک لڑکی ہے اور دھائی پسلی لڑکی ہے لیکن اس کو باکسر دکھایا گیا ہے اگر کوئی فوق مار دے تو وہ اڑ جائے گی لیکن انوبہو سنہا صاحب نے ہمت کی ہے اس کو باکسر دکھانے کی اس نے بیچاری نے اپنے رول کو ٹھیک ٹھیک نبھایا ہے اور باقی فلم میں وہی سب لوگ ہیں جو انوبہو سنہا کی ہر فلم میں ہوتے ہیں سب کے موں اتنے سوجے سوجے ہوئے ہیں نام میں ان کے جانتا نہیں ہوں لیکن انوبہو صاحب کی ہر فلم میں مجھے وہی سارے ایکٹر نظر آتے ہیں اب آپ یہ ضرور پوچھیں گے کہ بھائی صاحب اتنی کمال کی فلم کا پروجیکٹ کیسے بنا ہوگا تو ایکٹرلی سنہا صاحب نے ایوشمان عرف ڈبل ڈھولکی سے کہا کہ دیکھ بھائی جب تک تو یہ لڑکیوں کے ٹرانس جنڈر کے ڈبل ڈھولکی کے رول کرتا رہے گا تب تک تجھے کوئی سیریسلی نہیں لے گا سیریسلی تجھے تب ہی لے گا جب تو کوئی سیریس رول کرے گا جب تو کسی فلم میں ریل مرد لگے گا اور میں تجھے اس فلم میں ریل مرد دکھاؤں گا تجھے پولیس والا بناوں گا تجھے ایک سپائی بناوں گا جو فلم میں ہر پانچ منٹ کے بعد کہیں نہ کہیں گولیاں چلا رہا ہے ہر دس منٹ کے بعد کہیں نہ کہیں گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا ہے بھائی صاحب یہ رول تیری لائف کا سب سے بہترین رول ہوگا اور نیشنل ایوارڈ ملنا تو پکا ہی ہے بس یہ سنتے ہی خورانہ صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب میں یہ فلم کر رہا ہوں اس کے بعد سنہ صاحب گئے بھوشن کے پاس کیونکہ سنہ صاحب کو پتا ہے کہ بھائی ایسی واہیات فلم ہے اس لئے بھوشن صاحب ہی بنا سکتے ہیں سنہ صاحب نے بھوشن سے کہا کہ دیکھ بھائی میں نے دبل ڈھول کی کو سائن کر لیا ہے یہ ہے لیٹر وہ میری فلم کر رہا ہے اب تو بتا کہ تو مجھے سیونٹی فائی کروڑ دیتا ہے یا نہیں دیتا اگر تجھے نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں میں زی کے پاس چلا جاؤں گا جیسے کی میں نے پہلے جا کے زی کے ساتھ فلم کی تھی بھوشن صاحب نے کہا کہ انوباو سنہ صاحب آپ ہمیشہ غصے میں رہتے ہو ارے یار ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی میں کر رہا ہوں نا میں آپ کو سیونٹی فائی کروڑ دے رہا ہوں آپ مجھے ایک لائن تو سنا دو کم سے کم سنہ صاحب نے ایک موٹی موٹی لائن بھوشن کو سنا ہے اور بھوشن سے کہا کہ بھائی صاحب یہ پہلی فلم ہوگی جس میں ایوشمان قرآنہ مرد لگے گا ڈبل ڈھول کی نہیں تو اس فلم کا بلوک بشٹر ہونا تیہ ہے بھوشن بھائی نے کہا کہ بھائی صاحب کم مال ہو گیا مطلب مجھے لائن بہت ہی پسند آگئی بھائی صاحب میں ایک دم ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ اس فلم کا ڈساشٹر ہونا تیہ ہے تو بھائی صاحب میں اس کو پروڈیوز کر رہا ہوں اس طرح سے کارنامہ بن کر ریلیز ہوا دیکھئے بھائی اس فلم کو ٹورچر وائیات گھٹیا کریپ وغیرہ کہا ہی نہیں جا سکتا ایچلی اس فلم کو فلم ہی نہیں کہا جا سکتا اس کو فلم کہنا ایک بہت بڑا کرائم ہے ظلم ہے آج ایک اور فلم بھی ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے دیہاتی ڈسکو اس میں ہے روی کشن اور گنیش آچاریا اور میں نے وہ فلم بھی دیکھی ہے اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فلم اس فلم کے مقابلے کم سے کم ٹین ٹائم بیٹر ہے اس فلم کو دیکھنا اپنے خود کی انسلٹ کرنے کے برابر ہے اس فلم کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹورچر کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو پاگل بنا کر کسی منٹل ہسپٹل میں بھرتی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب آپ اس فلم کو آوائیڈ کریں اپنا ٹائم بچائے اور اس فلم کو فری بھی نہ دیکھیں میں اس فلم کو دیتا ہوں زیرو اشٹار اور میری بزنس ریٹنگ بھی رہے گی زیرو کیونکہ میرے خیال میں شاید یہ فلم پانچ سے دس کروڑ کا بزنس ہی کر پائے گی ٹیک کر دوستو جائے ہند وندے ماترم سبتے میں ہو جائے تھے